تو سنا آپ نے کہ کیسے کس طریقے سے ان سب کے بیچ الگ الگ سٹریٹیجی بنائی جا رہی ہے اویسی کیام کی اور کیا کچھ آگے کی رنیتی ہے پوسٹر لگاؤ ویواد بھڑکاؤ اور اگر پتہ چلتا ہے تو ووٹ پاؤ اور اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ہے کہ ایودھیں پوسٹر لگا کر اویسی کی صفحہ سرکیوں میں آئی تھی اب باری سنبھل کی ہے کہ کیسے آگے بی جی پی کی طرف سے یہ کارروائی کی جائے گی تو دھرمانترل معاملے میں یوپی ایٹی ایس نے میرڈ سے مولانا کلیم صدیقی کو گرفتار کیا ہے مولانا پر حوالہ کے ذریعے اوید دھرمانترل کے لیے فنڈنگ جھٹانے کا آروپ ہے دھرمانترل معاملے میں مفتی قاضی اور عمر گاؤتنم کی گرفتاری پہلے ہی ہو چکی ہے اور دونوں کے لنک مولانا کلیم سے ملے ہے یوپی میں دھرمانترل معاملے میں بڑا کھلا سا مولانا کلیم صدیقی کی گرفتار مولانا کے خاتے میں کروڑوں کی فنڈنگ دھرمانترل کیس میں اب تک گیارہ گرفتار دھرمانترل معاملے میں یوپی ایٹی ایس کو پھر سے بڑی کامیابی ملی ہے میرڈ سے مولانا کلیم صدیقی کی گرفتاری کے بعد اب اس معاملے میں گیارہ لوگ پولیس کے شکنجے میں آ چکے ہیں بتا دے کہ دھرمانترل معاملے میں مفتی کاجی اور عمر گوتم کی گرفتاری پہلے ہی ہو چکی ہے دونوں سے کلیم صدیقی کے لنک ملے ہیں آروپ ہے کہ ویدیش سے کروڑوں روپے کلیم صدیقی کی خاتے میں آئے تھے مولانا کلیم صدیقی پر حوالہ کے ذریعے اویہ دھرمانترل کے لیے فنڈنگ جھٹانے کا آروپ ہے تو یہ تت پرکاش میں آیا کہ مولانا کلیم صدیقی جو کی پھولت کا رہنے والا ہے دوارہ ایک جامیہ امام وزی اللہ نام کا ٹرسٹ اس کے دوارہ سنچالیت کیا جاتا ہے اور دیش بھر میں سامپردائکس و ہارج کے کارکرم کی آڑ میں بھن بھن پرکار سے لالچ دے کر اویہ دھرمانترن کا سنچالیت کر رہا ہے مولانا کلیم صدیقی پر آروپ ہے کہ وہ پچھلے پندرے سال سے دھرم پرورتن کرا رہا تھا کلیم کے خاتے میں بہرین سے ڈیڑھ کروڑ روپے کے ساتھ کل تین کروڑ کی فنڈنگ ہوئی یہ ابھی تت پرکاش میں آئے ہیں کہ کلیم صدیقی دوارہ اپنا ٹرسٹ سنچالیت کرنے کے علاوہ تمام مدرسوں کی فنڈنگ بھی کرتا ہے اور جس کے لیے مولانا کلیم کو مزفر نگر کے فلت گاؤں کو رہنے والا مولانا کلیم صدیقی کافی دنوں سے سرکشہ ایجنسیوں کے رڈار پر تھا منگلوار شام کو اس کی گمشدگی کی خور ملی کلیم سمرتھوں نے اس کی سوچنا لساری گیٹ تھانے کو دی تھی لیکن بعد تمہیں پتا چلا کہ سرکشہ ایجنسیاں اسے اٹھا کر لخنوں لے گئی ہیں پھر پوچھتاش کے بعد اسے گرفتار کر لیا گیا مولانا کلیم صدیقی کو اسلامی بدوان مانا جاتا ہے کلیم صدیقی گلوبل پیس سینٹر کا دکش ہے ساتھ ہی وہ فلت کے مدرسہ جامعہ امام ولی اللہ اسلامیہ کے ندیشک بھی ہیں یو پی ایٹی ایس کے مطابق مولانا کلیم صدیقی مہیلہ ایوان بالوکاس منترالے میں کاریت ایک شخص کو ضرورت مند موق بدھر یواؤں اور مہیلاؤں کی ڈیٹیل مہیا کروا رہا تھا جنہیں آرثک مدد دے کر دھرمانترن کے لیے ٹارگیٹ کیا جاتا تھا یو پی ایٹی ایس کے مطابق دھرمانترن ماملے میں گرفتار عمر گوتم نے پوچھتاش میں خلاصہ کیا ہے کہ اس کے ساتھ ہی مولانا کلیم صدیقی نے بیتے سالوں میں پانچ لاکھ سے بھی زیادہ لوگوں کا دھرم پرورتن کر آیا ہے میرٹ سے عوشیک شرما لخنو سے نکل شرما کے ساتھ ٹیم نیوز اسٹیٹ